اسرائیل کی سینہ نے لبنان میں ہجباللہ کے ٹھکانوں پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بولا ہے اسرائیل کی ائر فورس کا دعویٰ ہے کہ دکشنی لبنان اور بیکا ویلی میں خریب سولہ سو ائر سٹرائک کی گئی ان حبلوں میں سیکڑوں لوگوں کے مارے جانے کی خبر بھی ہے ریپورٹ دیکھئے لبنان کے آسمان میں قیامت اسرائیل کا بہت بڑا حملہ ہجباللہ کے خلاف تباہی کا پیغام سولہ سو ائر سٹرائک سے تھرائیا لبنان آخر کار اسرائیل کی سینہ نے لبنان میں وہ کر دکھایا جس کی چیتاونی اس نے چند گھنٹوں پہلے جاری کی تھی ہجباللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل کی وائیو سینہ نے ایک ساتھ اتنے حملے کیے کہ انہیں لبنان پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے ان حملے کی ساری تصویریں اور کہانی دکھائیں گے اس سے پہلے اسرائیل کے راشت پتی بینیامین نیتنیاہو کا وہ ورننگ ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں وہ لبنان کے لوگوں کو سرکشت تھکانوں میں پناہ لینے کی اپیل کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ کسی لبنان کے خلاف نہیں بلکہ اس آتنکی سنگھن کے خلاف ہے جس نے دشکوں سے انسانوں کو ڈھال کے روپے استعمال کیا ہے پہلے گوہ امیز کے پہلے بیدا کوئی ڈھال کے پہلے اسرائیل کے پہلے اسرائیل کے پہلے خود ہزبالہ چیزہ سوق تک ہزبالہ اسے انسانوں کا جنگ روپے چھیکٹانے کے پہلے اور ٹھیکتانے کے پہلے جوہ ہزبالے کی ٹھیکٹانے کا نیتنین پہلے چیزیں ٹھیکٹانے کا سبتے نیتن یاہو کیا یہ وارننگ میسیج اس بات کے اور صاف اشارہ کر رہا تھا کہ اب لبنان کے آسمان میں قیامت پر اپنے والی ہے اور آخر اس بیان کے چند گھنٹوں بعد دکشنی لبنان اور بیکا گویلی میں خطروں کے الارم بج اٹھے ہجباللہ کے ایک ایک ٹھکانے کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی وائیو سینہ نے تابر توڑ حملے شروع کر دیئے لبنان کی تھرتی سے ہجباللہ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے آپریشن نوردن ایروز چلا رکھا ہے اور ہجباللہ کے ٹھکانوں پر ہوئی یہ بھینکن بمباری اسی آپریشن کا حصہ ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کی ڈائریکشن میں ہوئے ان حملوں میں قریب سولہ سو ایرسٹریک کی گئی یعنی یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ اسرائیل کے دشمنوں کو نہ بھاگنے کا موقع ملا اور نہ ہی چھپنے کا لبنان کے دکشنی علاقوں میں ہوئی اس سیریل بمباری نے پورے دیش میں ہڑکم مچا دیا رازانی بیرود کی سڑکوں پر لبنان کی سینہ نے مورچہ سمحل لیا کیونکہ لبنان کے دکشنی علاقے سے بھاگ رہے ناغریکوں اور شنڈ آرثیوں کے بیچ ہنسک جھڑپ اور گولی باری شروع ہو گئی اسرائیل ڈیفینس فورس کے پروقتہ ایڈمیرل ڈینیل ہیگاری کے مطابق ان حملوں میں ہجباللہ کے تیرہ سو ٹھکانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان حملوں میں لانگ رینج کروز میسائل ہیویٹیڈ راکٹ، شورٹ رینج راکٹ اور ٹرون کا استعمال کیا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ان حملوں میں ہجباللہ کے ان ٹھکانوں کو تباہ کر دیا جن ٹھکانوں پر ہجباللہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملے کے لیے بڑے پیمانے پر ہتھیار اور گولا بارو چھپا رکھے تھے ابھی تک کی جانکاری کے مطابق بیکا ویلی اور دکشنی لیبنان میں ہوا یہ حملہ اتنا بڑا ہے کہ مارے گئے لوگوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا بھی مشکل ہے لیکن لیبنان کی طرف سے ملی شروعاتی جانکاری میں پتا چلا ہے کہ اسرائیل کے ان حملوں میں چار سو بیانبے لوگ مارے گئے ہیں جن میں پینتیس بچوں کی بھی موت ہو گئی ہے اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ تناو کس قدر بڑھ چکا ہے اس کا اندازہ ایسے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک اور چھوٹی سین نے ٹکڑی کو میڈل اسٹ روانہ کر دیا گیا ہے ہجباللہ کے خلاف جاری آپریشن نورڈن ایروز کے بیچ اسرائیل میں بھی تیس ستمبر تک ایمرجنسی لگا دی گئی ہے کیونکہ ہجباللہ کے ٹھیکانوں پر ہوئے تابر توڑ حملوں کے بعد سے ہجباللہ کی طرف سے بھی سیکڑو روکٹ داگے گئے ہیں لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم آئرین ڈوم نے سارے حملوں کو ہوا میں ہی ناکام کر دیا ہے لیکن اسرائیل کے اس سیریل اٹیک نے دنیا کے سامنے بہت بڑے خدرے کو لا دیا ہے کیونکہ یہ جنگ اب سیدھے سیدھے اس مورچے پر آ چکی ہے جہاں سے مہاید کی چنگاری کسی بھی وقت فوٹ سکتی ہے ایک سا